ہم لوگ جپنڈی سے آ رہی ہیں دیکھیں جی بہت ہمیں بہت افسوس ہے دکھ ہے کہ ہمارا ملک اب اس نہج پہ آ گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہی وہ شعور تھا جو عمران خان صاحب اپنے عوام کو دینا چاہتے تھے اور ایک طرح سے عمران خان صاحب نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے یہ فیملی عمران خان صاحب سے یہ جہیتی کے لیے اٹک جیل پہنچی ہے راول پنڈی سے چھل کر اور ان کو یہ بھی احساس ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت جو کہ احتجاج پر بھی بابندی لگا چکی ہے عوام سے پورامن احتجاج کا حق چھین چکی ہے ان کو یہ گرفتار کر سکتی ہے اس فیملی نے عمران خان صاحب کی گرفتاری پر کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں اس کے بعد اس پر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں ہم لوگ جپنڈی پہ آ رہی ہیں دیکھیں جی بہت ہمیں بہت افسوس ہے دکھ ہے کہ ہمارا ملک اب اس نہج پہ آ گیا ہے کہ ایک لیٹر جو کہ کسی بھی کیس میں ان کو ملافث نہیں کر پائے یہ لوگ کب سے کوشش کر رہے ہیں دو سو کیس ہو چکے ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آدمی اس طرح کا انسان ہے ہی نہیں وہ کرمنل نہیں ہے وہ ہمارے ملک کا ہمیشہ بھلائی سوچتا ہے ہسپتال بناتا ہے یونیورسٹیاں بناتا ہے ایسے آدمی کو آپ نے پکڑ کر ایک کرمنل بنانے کی کوشش کی ہے تو پھر لوگوں کو اتراز تو ہوگا پبلک کو اتراز تو ہوگا پبلک کو دکھ تو ہوگا جب ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے لیڈر کے طور پر تو باقی لوگ ہمیں کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے بانے میرے ساتھ میرے بہن بائی ہیں اور بھی لوگ ہیں جو ہماری طرح سوچتے ہیں ہماری سوچ رکھتے ہیں بات یہ ہے کہ ملک میں اسی فیصد لوگ یہی سوچ رکھتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے اتنا حراسان کیا ہے اتنا خوف پھیل آیا ہے کہ وہ لوگ نکل نہیں رہے اب ہم یہ سوچ کے آئے کہ اگر زیادہ زیادہ کیا ہو ہمیں جیل بھیج دیں گے ہم جیل سے لے گئے ہم یہ سوچ کے آئے ہیں آپ نے سن لیا کہ اس حکومت کا سب سے بڑا حربہ یہی تھا کہ عوام کو اتنا درائے جائے دمکھایا جائے کہ وہ پرامن اتجاج کے لیے بھی نہیں نکل سکیں لیکن عوام میں یہ شعور پیدا ہو چکا ہے اور یہ پاکستانی عوام کی بہت بڑی کامیابی ہے عمران خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ان کو سمجھا چکا ہے کہ کون سا لیڈر اس ملک کے لیے بہتر ہے کون سا لیڈر کرپٹ ہے کون سا لیڈر کرپٹ نہیں ہے پہلے تو ان لوگوں کو بیڑ بکڑیوں کی طرح ایک لائن میں لگا دیا جاتا اور ان کو جب کے دیا جاتا کہ فلانا ٹھیک ہے اور فلانا ٹھیک نہیں ہے تو یہ اسی لائن پر چلتے تھے اپنے دماغ سے نہیں سوچتے تھے اب لوگوں کو یہ سمجھ آ چکا ہے کہ عمران خان صاحب کرپٹ نہیں ہے جو شخص تین خیراتی اسپتال بنائیں دو خیراتی یونیورسٹی بنائیں وہ کیسے کرپٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کسی شخص کو خیراتی پیسہ ملتا ہے تو وہ عمران خان صاحب ہے اگر وہ ان چیزوں میں کرپٹ نہیں ہو سکتے ہیں پھر وہ پاکستان کے خزانے کے ساتھ بھی کرپشن نہیں کر سکتے ہیں نظرین عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد لوگوں کو اور بھی معلوم ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کی اوپر جو دو سو کیسز بنی ہوتے سارے بوگس کیسز تھے اور اب جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے یہ صرف ایک بہانہ بنایا گیا ہے نہ عمران خان صاحب نے تو شخانہ سے کوئی کرپشن کیے نہ عمران خان صاحب نے الکالر ٹرسٹ میں کیس میں کوئی کرپشن کیے لیکن صرف اور صرف عمران خان صاحب اسی لئے جیل میں جا چکے ہیں سے بڑی بدقسمت یہ کہ یہاں پر چوروں اور لٹیرو کی حفاظت تو ہے لیکن ایک ایماندار شخص کی کوئی حفاظت نہیں ہے اس ایماندار شخص کو غدار بھی بنا دیا جاتا ہے اس ایماندار شخص کو کرب بھی بنا دیا جاتا ہے ویڈیو کو میکسیمم لائک اور شیئر کریں چینلز پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں